ایک کہانیے ڈیرہ غازی خان دے ہک چمک دے چہرے دی ایک کہانیے ہک وستی دی ہک اینجی وستی جتا محبت کرنا لے لوگ راندن ایک کہانیے ہک اینجے خاندان دی جہیں اپنے بزرگیں دی روایات کو قیم رکھئے ایک کہانیے ہک مہمان نواز خاندان دی ہک اینجہ خاندان جہیں اپنی مہمان نوازی دی وجہ کنے نہ صرف ڈیرہ غازی خان بلکہ ڈیرہ غازی خان کنے باہر وی نا پیدا کیتے میں لئیہ دے وچ پاند کرندہ پیامی اور این خاندان دا ذکر سن کر رہی میں بہوں متاثر تھیا میں فیصلہ کیتے کہ اپنے وسیب دے این روشن چہرے کو دنیا کو ضرور ڈکھے سا اور ہی واسطے آج میں اون وستی دو پاند کرندہ پیام اے ہی زلہ ڈیرہ غازی خان دی تحصیل کوٹ چھٹا دی یونین کانسل نو تک دا علاقہ وستی ہے لہار والا اے ڈیرہ ہے مرہوم سردار حسن خان جلبانی دے پتر امان اللہ خان جلبانی دا مرہوم سردار حسن خاندار لہار والا این دی یونین کانسل ہے اور نوتا کے ایج دے رہے ہیں غلام حسن خان دا اور اساڑے نال موجود ہیں انہیں دے فرزاند امان املا خان والد محترم بہوں مہمان نواز ہیں اور سامنے ان جا دے ہوتے ہیں جدا توکو بوہر دا چھوٹا درخت نظر اندھا بھائی تھا ایک بہوں بڑا درخت ہوں دا اور اندے تلے تقریباً سو جری چار پائی کہ وہ ہر ٹائم موجود ہوں گے جیڑے بھی مہمان اندیانی تھا وہ انہیں دی خدمت کریں دیا مطلب رہائش کھانا وغیرہ سب چیز فری ہے ویسے تو کہیں دی نیکی کو زہر نہیں کرنا چاہی دا لیکن اسا پوسٹ اے ہی واسے بڑھنے پہ ہیں کہ تاکہ بینے لوگیں کو یہ جذبہ ملے انہیں کو موٹیویشن ملے کہ وہ بھی مطلب مہمان نوازی تے ہی نیک کام واسے کوشش کر رہے ہیں اسا ہی مستے ویڈیو بڑھنے پہ ہیں جا دے ہوتے ہیں بوہر دا ایک بہو بڑھا درخت ہوں دا جیڑا کے بزرگ آسن خانی وفات دے بعد درخت بھی سو گئے اور انہیں دے فرزان دے نما ہون بوہر دا درخت لائے اور تورے سامنے میں تے انہیں دا اے ڈیرہ جیندے ہوتے ہیں ہار ٹائم کوئی بھی مہمان اندے جان پہچان ہوئے یا نہ ہوئے وہ انہیں دی خدمت بھی کریں دن اور مہمانہ دی کریں دن اور ساڑھے وسیب دی ایک بہو اچھی روایت دی ایک اچھی مثال ہے رانsters رانس 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 ماشاءاللہ